اپنا تعریف کرواتے جائے ساتھ بات سے پہلے سید عبرار احمد حیدر آباد دکھن حضور سور صفی آیت وَمُوَشِّرَمْ بِرَسُولِ يَعْتِ مِمْ بَعْدِ اسْمَوْا أَحْمَدِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ خَلُوْا حَدَسَهُمْ مُبِين میں ہم حضرت مسیح موود علیہ السلام کے متعلق آیت کو مراد لیتے ہیں اور ساتھی آہندرہ صلی اللہ علیہ السلام کے تعلق سے بھی اس کو مراد لیتے ہیں ہر دو کے تعلق سے کس طرح یہ مراد لی جا سکتی ہے اس لیے کہ حضرت مسیح موود علیہ السلام کو جو احمد کا لقب ملا ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ ذاتی نام آپ کا غلام احمد ہے جو اتفاقی حادثے کے طور پر نہیں ہوا بلکہ اس میں آپ کا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بیان ہوا ہے تو لفظ غلام احمد کو سمجھیں تو سارا مسئلہ حال ہو جاتا ہے اور احمد شان کا آخری زمانے میں ظہور یہ کوئی احمدیت کا نیا دعویٰ نہیں ہے بلکہ بزشتہ علیاء اور بزرگ یہ بیان فرماتے چلے آئے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ایک شان احمد ہے اور یہ احمدی شان آخری زمانے میں امام مہدی کے وقت اور مسیح کی نزول کے وقت پوری ہوگی اس لئے تمثیلاً آپ احمد بھی ہیں لیکن آپ کا احمد ہونا رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں آپ کو عطا ہوا ہے اس رشتے کو آپ سمجھتے ہیں یا نہیں نہیں سمجھتے ہیں سمجھ گئے ہیں آپ چونکہ حیدر آبادی ہیں آپ جب یوں کہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں اس لئے اب میں اس معاملے کو سمجھ گیا ہوں اب دیکھئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو پشگوئیوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے ایک تورات کی جس میں محمد کے آنے کا ذکر ہے اور ایک انجیل کی جس میں احمد کے آنے کا ذکر ہے اب اگر مسیح نے دوسر امت میں آنا ہے تو مسیح کا تعلق احمد شان سے ہے کیونکہ اس نے احمد نام سے پشگوئی کی ہے اور موسیٰ کا تعلق محمد نام سے ہے اور وہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے پہرے جور میں ظاہر ہو گیا اور شریعت بھی آ گئی پس اگر مسیحیت میں امت محمدیہ میں ظاہر ہونا ہے تو وہ لازمان احمد کے تعلق میں ظاہر ہو گی ہر ایک نے اپنا اپنا نام بتایا ہے موسیٰ نے محمد نام کی خوشخبری دی اور عیسیٰ نے احمد نام کی خوشخبری دی اور اس لحاظ سے سارا معاملہ قابل فہم ہے اگر قرآن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشگوئی پہرے احمد نام سے نہ ہوتی تو مسیح موت پہرے ہی نہ ہوتے اس لئے سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ہی چلے گا آپ احمد ہیں تو مسیح موت غلام احمد بھی بنے اور ذلی احمد بھی بنے اس لئے ہمارے اس دعوے میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے لوجیکلی بلکل قابل فہم ہے اور اس کے سوا اور کوئی تفسیر قابل فہم نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی کا قرآن کریم میں کہاں ذکر ہے یہ عجیب بات ہے اتنا اہم واقعہ جس پہ آئندہ دنیا کی زندگی اور موت کا سوال ہو اس واقعہ کا قرآن میں ذکر نہیں حدیثوں میں ذکر ہے اگر اس احمد کی وہ تشریح مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ ملائے نہیں تو ان کو کوئی زدہ ملد نہیں آئے گی سوائے اس آیت کے جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح قیامت کے ساتھ کے لئے مسئل ہوں گے انہو علم اللصہ اور اس سے وہ طور خیشتہ تانی کر کے مسیح کی آمد ثانی کا ذکر نکالتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کی آنے کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ آئیں گے اور قیامت آ جائے گی اور دنیا کی سفر بیٹی جائے گی تو وہ مانا قابل قبول ہی نہیں دیتا کیونکہ وہ مانا قبول کرتے ہی یہ اعتراض اٹھ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ قیامت اشرار پر آئے گی اور مسیح کی آنے کے چالیس سال کی اندر اگر قیامت آگئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو رہے سے شریف لوگ تھے ان کو بھی مسیح اشرار بنا کر واپس جائے گا اور قیامت آ جائے گی یعنی سب اشرار کی سفر بیٹی جائے گی اس لئے وہ دلیل بنتی نہیں یہی وہ مقام ہے جہاں مسیحیت کا محمدیت سے اتصال ہے احمد کی معرفت اور اسی لئے جماعت احمدیہ میں احمد لفظ کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی پیشگوئی کے اوپر طور پر تسلیم کیا جاتا ہے لیکن براہ راست نہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد ثابت ہوئے بغیر حضرت مسیح محمد کا وجود ہی نہیں بنتا پس وہ لوگ جو غلوف سے کام لیتے ہیں اور یہ بحث کرتے ہیں غیر احمدیوں سے کہ یہاں مسیح محمد مراد ہیں رسول اللہ علیہ السلام مراد نہیں وہ درست حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو منشاہ نہیں سمجھے یہاں وہ احمد شان رسول اللہ علیہ السلام کی مراد ہے جس نے آخری زمانے میں ظاہر ہونا تھا اور اسی احمد شان کو یہ کہا جائے گا کہ تم مسلمان نہیں ہو یہ استدلال تھا مسیح محمد علیہ السلام کا یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام مراد نہیں بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی احمد شان مراد ہے جس نے آخری زمانے میں دلیل آپ نے یہ بیائی کہ اس کو تو بلائیں گے کہ تم مسلمان ہو یو دعا الالسلام والی دلیل ممن ازلم ممن ازلم ممن ازلم ممن ازلم ممن دعا الاللہ ازلم ممن افترح بن اللہ ممن ازل ممن افترح بن اللہ علیہ السلام نے استباد فرمایا کہ وہ احمد جس تو آخر پر آئے گا اس کو اسلام کی طرف بلائے جائے گا اور اگر وہ جھوٹا ہو تو ضرور حلاق ہوگا پس اس کا عظم نہ ہونا اس کا جھوٹا ثابت نہ ہونا کیونکہ وہ حلاق نہیں ہوگا بلکہ کامیاب ہوگا اس بات کی دلیل ہے کہ بلانے والے جھوٹے ہیں سمجھے یہ بلین تب ہی بیٹھتی ہے جب رسول اللہ علیہ السلام کی احمدی شان کو آخری زمانے میں ظاہر ہونا مقدر مانا جائے کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کے متعلق تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ سارے استضلال مل کر احمد کی شان آخر زمان کو ظاہر کرنے والے ہیں لیکن محمود رسول اللہ علیہ السلام کی شان آخر زمان کو پس جب ہم کہتے ہیں احمد سے مراد محمود رسول اللہ ہیں تو مراد یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بے ستے ثانیہ مراد ہے اور بے ستے ثانیہ حضرت مسیح محمود علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہونی مقدر تھی یہی وہ دلیل ہے جس جو وَآخرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوبِهِمْ سے بھی مزید ثابت ہوتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی بے ستے ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے کہ آخرین میں بھی آپ ہی مبروس ہوں گے پس شان آخر محمود رسول اللہ علیہ السلام کی ہے مسیح محمود کا ظہور رسول اللہ علیہ السلام کی شان آمد کے اس ظہور سے تعلق رکھتا ہے جس کی آخرینہ مِنْہُمْ میں خوشقبری دی گئی تھی اس لئے کہیں کوئی تضاد نہیں ہمارے دعویر میں اور ہمارے ایمان میں بلکہ ہمارے ہمارے مسیح صلی اللہ علیہ السلام کے متعلق تصور کو قرآن کریم کی آیات کلیتن مضبوطی سے سہارہ دیتی ہے اور ثابت کرتی ہے بزاک ملتی